یہ نہیں ہے شک ہے فرمایا جس کو شک غزرہ یہ بھی کافت ہوگی یہ اتنا نمچیدہ ہے بلکہ بزرگوں نے اپنی کتب کے اندر یہ بھی بات لکھی ہے ایک مسار بھی ہے کہ ایک سر سے اس کی مسار کے طور پر سو سال عمر ہے اس نے سو توجہ کی دیئے گا اس نے سو سال کی عمر میں کئی بار حج کیا ہے سیسرو بار عمر کچھ کا ہے بظاہرہ بڑا نیت ہے بڑا نمازی ہے بڑا پرہیزگار ہے بڑا مجھ کی ہے سو سال اس کی عمر ہو گئی ہے لیکن اگر وہ یہ نہیں جانتا کہ نبی کائناس صلی اللہ پاس کے آخری نبی ہے آخری رسول ہے یہ سو سال عمر والا سکئی بار حج کرنے والا سیسرو بار عمر کرنے والا نماز پڑھنے والا نیت بار کرنے والا یہ نہیں جانتا کہ نبی کائناس صلی اللہ پاس کے آخری نبی ہے تو لکھا گیا یہ ابھی تک کافر ہے ابھی تک کافر ہے یہ حضرت میں نبیوت کا کیدہ سامین مسلم آگے چلیے اگر نبی کائناس صلی اللہ پاس کے سلام کسی مسئلے کو کسی حقیدے کو کسی حدیث مبارکہ کے اندر ایک بار بیان کر دیں ہمارے تسلیم کرنے کے لیے ہمارے ایمان لانے کے لیے بہت ہوگا دو بار بیان کر دیں ہمارے ایمان لانے کے لیے بہت ہوگا تین بار بیان کر دیں چار پانچ دس پندرہ بیس پچاس سو بار بیان کر دیں ہمارے تسلیم کرنے کے لیے بہت ہوگا لیکن قربان جائے خود نبی کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی حد میں نبوت پہ کہ نبی کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حد میں نبوت کے بارے میں آپ کتنے سیسی ہیں کتنے حساس ہیں کہ آپ نے حد میں نبوت کے تھی دیکھو آلی سے مبارکہ کے اندر ایک بار بیان نہیں کیا دو بار بیان نہیں کیا تین بار بی بیان نہیں کیا چار پانچ دس پندرہ بیس پچاس سو بار بی بیان نہیں کیا میرے نبی کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے حد میں نبوت کے تھی دیکھو آلی سے مبارکہ کے اندر دوستو تسمت میں اچھا سمایا کہ لوگوں سن لو میرے بعد نہ کوئی نبی تعدہ ہو سکتا ہے نہ کوئی رسول تعدہ ہو سکتا ہے تو پتا چل گیا کہ خود نبی کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں بھی حد میں نبوت دیکھی دیکھی جتنی اہمیت ہی اگر میرے کریم آقا اس مسئلے کو ایک بار جان کر دیتے جو اس کو تسلیم نہ کرتا اس بات کو نہ مانتا وہ فقافت تھا فقافت تھا لیکن قربان جائیے میرے نبی کائناس صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ جیامت تلک اس مسئلے کے خراب کتنے حتمیں پیدا ہوں گے نبی کائناس صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں میرے نبوت کے میرے نبوت کے تاکہ بھارنے والے میرے نبوت پہ حملات کرنے والے ختم نبوت کی تھی دیکھو نہ ماننے والے کہاں جہاں آئیں گے کیسے کیسے آئیں گے کون کون لوگ ہوگے یاد اکھئے نبی کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد تیس کا ذات پیدا ہوں گے کتنے پیدا ہوں گے تیس کا ذات پیدا ہوں گے ہر ایک ان میں سکھے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں انسان فرمایا ہوں بجان لو وہ گزار ہوں گے ججال ہوں گے بیمان ہوں گے کیوں میرے باید کوئی نبی ہوگی تو پتا چل گیا کہ ختم نبوت تاکیدہ کتنا اہمیت کا حامل ہے یاد لکھئے آج تک بڑے بڑے قذاب آتے رہے آج تک بڑے بڑے لئی آتے رہے مسالمہِ قذاب نے خود نبی کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دعویہِ نبوت کر دیا آپ کا وثال ہو جاتا ہے دور آتا ہے سی کے قبر انہی نظاموں کا دور آتا ہے آپ اس مردود کے حلاف اس قذاب کے حلاف لشکر گوانا کرتے ہیں توجہ کیجئے گا جب وہ لشکر مسلماتوں کا لشکر مسالمہِ قذاب اس کے نامات امتیوں کو یمامہ کے مدان میں یمامہ کے مہاد میں خات کو خون سے تطبا دیتا ہے جنم واصل کر دیتا ہے چن چن کے صحابہِ اکرام جھوٹے نبی کے جھوٹے امتیوں کو جنم واصل کرتے ہیں جب اللہ پاک مسلمانوں کو تھتا یاد کر دیتا ہے تو سیدنا خالد نبی ذہا رہو آپ حضر وانہ کرتے ہیں کہ یا عمی روما میں ایسی کچھ مرد ہمیں یہ سے دکھرائیے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا سنوک کریں اس جنگ میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا سنوک کریں تو سنیے اس پوری قائدات میں انبیاء علیہ مسلم کے بعد سب سے آلہ ہستی انبیاء علیہ مسلم کے بعد سب سے پاک ہستی انبیاء علیہ مسلم کے بعد سب سے فضیلت رتبہ بائی ہستی سیدنا سی کے اکبر کیا جواب دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں اے خالد بن ولید جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کی باغ باغ میں کرنا جو لوگ مارے گئے ہیں توہچوں کیجئے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی لاشوں کا کیمہ کر دو کیمہ کرنے کے بعد ان کو چھوڑنا نہیں ہے ان کی لاشوں کا کیمہ کرنے کے بعد ان کو نظرے آتش کر دو ان کے پھروں کو آگ لگا دو ان کے مویشیوں کو سکتل کر دالو ان کی فصلوں کو تباہ و پرواز کر دو ان کے بچوں کو پکڑ لو عورتوں کو پکڑ لو پھوروں کو مار ڈالو اے یاد رکھو یہ حکم کون دے رہا ہے یہ حکم کس کا ہے یہ حکم کسی آنکھ شہابی کا نہیں ہے یہ حکم یارِ غال کا ہے یہ حکم یارِ مزار کا ہے سیخ اکبر نے یہ حکم دیا اور صحابہ اکرام نے اس پہ عمل کیا تی اے سام کو پڑھ کے دیکھو آج تک جتنی جنگیں ہوتی رہی جتنا جہاد ہوتا رہا جتنے گلوات ہوتا رہے آج تک کسی کامل کی لاز کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا نہیں کہا گیا لیکن جب بات آتی ہے اس پر سون کی جب بات آتی ہے نبی اے کائناس اسمان کی حضر نبوت سے داکہ مانے والے کی تو یہ حکم کون دیتا ہے بھئی حکم یارِ غار دیتے ہیں سیدنا سیخ اکبر یہ حکم دیتے ہیں اور صحابہ اکرام اس پہ عمل کرتے ہیں عمل ہوا کی نہیں ہوا ایسا کیا گیا آج ہماری حکومت اس کا راستہ کس طرف ہے یہ حکومت سن لے یہ آج کل کوئی خواست کرنا چاہ رہی ہے اندر ہی کھاتے موسیٰ حضرت کے ایس کے بارے میں ترمیز کے بارے میں یہ جو کوئی خواست کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی سن لے اور یہ بھی سن لے انہوں نے ہم انہوں نے خریبوں سے ان کے حق چھین لیے ہم نے برداشت کر لیا انہوں نے لوگوں کے موسے نوالے چھین لیے اے ہم برداشت کرتے رہے انہوں نے لوگوں سے پٹرول کو دور کر دیا ہم نے برداشت کر لیا لوگوں کو جینے کے حق سے نیروم کر دیا ہم برداشت کرتے رہے اے حکومت والوں اے حکمرانوں نااقوت اندیش حکمرانوں اکلوں خرص سے دور رسنے والے اے پال حکمرانوں اے بئیہان حکمرانوں اے یاد رکھو ہمیں کٹنا برداشت ہے ہمیں مرنا برداشت ہے ہمیں حرمت برداشت ہو سکتی ہے ہمیں منگائی برداشت ہو سکتی ہے لیکن سن لو اگر تم نے اس قرون میں ترمیم کرنا چاہیے انشاءاللہ تمہاری حکومتیں اور تمہارے ٹپڑے ٹپڑے انشاءاللہ ہم خود کریں انشاءاللہ ماشاءاللہ باطل سے ڈننے والے اے حکمران اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو اندھیا ہمارا جاؤ جو ہوتا ہے کرلو انشاءاللہ اس قنون پہ پیلا دینا ہم کو آتا ہے نبی کے نام پہ سر کٹانا ہم کو آتا ہے سن لو اپنی خواست سے توبہ کر آگے چلیے یاد رکھئے بس بات کو مقصر کرتا ہوں آج ہمارے ملک پاکستان میں اس ایک کے خلاف جو گھنونے منصوبے بنے جا رہے ہیں جو گھنونے جال بنے جا رہے ہیں اس کے پیسے تاوے سے چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں اس کے پیسے ہنڈرڈ پرسن یہ مردئی مول آپ میں نوائے وقت اتنے حضر نہیں پڑی نوائے وقت میں بقائدہ مردئیوں نے اتجاز کیا ہے اس میں خبر ہے کہ یہ قادیانی پوری دنیا کے لئے دورے کیے اور یہ کہا کہ ہم مقومت پاکستان پہ پریسل آئیز اسٹوپ کریں گے دیگر حکومتوں سے اس کو پریسل اسٹوپ پر ڈلوائیں گے اور اسے کہیں گے اس عیق میں تم ترمیم کر دو حضر حضر اسراء قتل نہیں ہونی چاہیے اس کے پیچھے کون ہے پوچی باہر سے بکھائی یہ مردئی ہے اس لئے میں پہا کرتا ہوں